اسلام کے ناظرین میں نادیہ مرزا ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ آپ کے بلکہ اپنے یوٹیوب چینل پر اور اس کے ساتھ آپ فیس بک پر ناظرین میں آج بسکلی آفیس آرے کے لیے کل رہی تھی تو سوچا کہ آپ سے بات کرتی چلوں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ جو ذرائع سے باتیں پتا چلی ہیں وہ ہم آپ تک ضرور پہنچا دیں اور پہلے سوچا تھا کہ ڈرائیو کرتے بات کرلوں گے لیکن سوچا کہ اپنی سیفٹی کے حوالے سے بھی ابھی حالی میں بھگت چکی ہوں جو ٹویٹروں پر ذکر بھی کیا تھا ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میری لئے دعائیں کی اور ان سب کا بھی شکریہ جنہوں نے ٹیلی فون کر کے مجھ سے خیریت دریافت کی آگے بڑھتے تو زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی لیکن انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہیں جو میں پتا چلی ہیں جو آپ سے شیئر کرنے ضروری ہے لیکن اسے پہلے عمران خان صاحب کا کل تھوڑا سا ویزی دے تھ اتنا زیادہ چینل کو فالو نہیں کیا تو مطلب نیوز چینلز کو تو جب میں نے ایک خلپ دیکھا جس میں وہ ام حریم سے مخاطب تھے تو مجھے مجھے کلک نہیں ہوا کہ یہ ام حریم کے کیا بات ہو رہی ہے تو میں نے چونکہ ٹویٹر جو ہے وہ انفرمیشن فوری طور پر حاصل کرنے کا ایک بیترین ذریعہ ہے میں نے اس میں ایک رینڈم لی ایک لائن ڈال دی ام حریم کا کیا معاملہ ہے اب اس کا جو بیک گراؤنڈ پتا چلا تو وہ پہلے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ا اور کہ آئی گیس ڈی جو مجھے ٹویٹر سے پتا چلا اس کی مجھے فردہ ویریفیکشن کی شایدہ بھی ضرورت ہے لیکن ٹویٹر میں یہ پتا چلا کہ کوئی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہوا یا کیا ہوا ان کی اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوئی اور وہ فوری طور پر ڈیلیٹ کر دی گئی لیکن بہرحال بات یہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا فیک اکاؤنٹ ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ غلطی سے ہوا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہیک ہوا ہے جو بھی ہوا ہے پوائنٹ is not that the thing is کہ جو کرٹیسزم اور جو بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ ابیوزیو لینگویج ہم نے دیکھی اور جس طرح سے پیکچرز پوسٹ کی گئی وہ بڑی تکلیف دے بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ادارہ ہے ہمارا فوج ہے ہمارے دشمن کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں فوج ہے تو ہمارا ملک ہے یہ تمام چیزیں ہیں آپ کی جو ترقید ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ترقید کے محسط دریہ بھی ہو سکتا ہے محسط طریقہ بھی ہو سکتا ہے الفاظ کا بہتر چناؤ بھی ہو سکتا ہے تو کسی کی تظلیل نہ کریں تنقید بے شک آپ کر لیں مضبط تنقید اچھا اب یہ تو ام حریم کا معاملہ ہو گیا جو مجھے ترقید بات کرنی تھی ان سے جو مجھے سن لیتے ہیں اچھا اب بات یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب شاہد ملک میں واپس آ جائے بڑے جو نون لیک کے کچھ لوگ جو بات کر لیتے ہیں اور کچھ جو ایسی شخصی ہے جو کہ شہباز شریف صاحب سے قریب ہیں ان سے ایک بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ وہ بڑے نراز تھے وہ نراز نہ وہ پی ٹی آئی پہ تھے نہ دیگر جماعتوں پہ تھے نہ اداروں پہ تھے نہ عدالتوں پہ تھے وہ نراز تھے مریم نواز سے وہ نراز تھے اس گروپ سے جو کہ نون کیم یعنی نواز شریف کیم یا مریم نواز کیم کا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تمام جو باتیں ہیں یہ میں آپ کو بہت مصدقہ ذرائع سے یہ بات کر رہی ہوں بہت باوسوق ذرائع سے آپ کو یہ بات کر رہی ہوں اور انہوں نے یہ کوٹ ان کوٹ انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں اس سازش کا علم ہمیں تو ہوا ہی نہیں اصل میں تو ہمیں دھکا دے دیا گیا تو یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ دھکا دے دیا گیا تو دھکا کسی نے نہیں دیا دھکا بیسکلی نون لیگ نے شین لیگ کو دیا ہوا کچھ یوں کہ تمام کے اب یہ جو خبریں کہ نواز شریف صاحب نراز ہیں نواز شریف صاحب حکومت بنانے ہی نہیں چاہتے تھے نواز شریف صاحب جو ہیں حکومت کرنے کے حق میں نہیں ہے نواز شریف صاحب یہ نواز شریف صاحب وہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ڈرامے ہیں بیسکلی انہوں نے جو کہا یہ گیا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی کہ نواز شریف جو ہیں یا مریم نواز اداروں کے لیے قابل قبول نہیں ہے تاہم شباز شریف صاحب کے لیے مکھی تنگ کر رہی ہے مگر کوئی بات نہیں موسم ہے تو شباز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ قدر نرمی ہے شباز شریف صاحب مفامتی جو ان کا بیانی ہے اس پر وہ قائم بھی تھے لیکن وہ اس لیے وہ بہت سی شخصیات کے مقدر حلقوں کے بڑے قریب بھی مانے جاتے تھے اب نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ تھا مریم نواز شریف صاحب کی نا اہلی کا معاملہ تھا انہوں نے بیسکلی آگے کیا شباز شریف کو اور انہوں نے آگے کیا حمزہ شباز کو اور یہ گھر کے اندر سے یہ سازش ہو رہی تھی ایک تو عمران خان صاحب جو سازش کی بات کرتے لیکن یہ گھر کے اندر سے سازش ہو رہی تھی اپنے اپنوں کے خلاف ہو رہی تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی اس کا اندازہ شہباز شریف صاحب کو قدر دیر سے ہوا اور جب ان کو دیر سے ہوا تو انہوں نے اس کو از ای چیلنج ایکسپٹ کیا اور اسی چیلنج کے تحت انہوں نے بہت ساری چیزیں کرنی شروع کی اور ایکنومیکل بھی آپ دیکھیں ایکانومی وائز بھی آپ دیکھیں ایکانومی کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بڑی ڈیولیپمنٹ ہے لیکن بہرحال جو شہباز شریف سے قریب جو شخصیات ہیں وہ اگر کسی سے نراز ہیں تو وہ خود نواز شریف کیام والوں سے نراز ہے اور مریم نواز سے نراز ہے اور اب یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب سے جو ڈیل کی گئی تھی جو ان کو چیزوں پیار اگری کیا گیا تھا تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ حمزہ شباز جب سات اگرس کو ان پر فرد جرم آئید ہونی تھی اس سے پہلے ان کو عدالت نے بلائیا انہوں نے کہا میری کمر میں درد ہے وہ ہائی کور نہیں گئے لیکن وہ لندن چلے گئے تو یہ بات بھی ہمیں سمن میں نہیں آئی کہ یہ کیسا کمر کر درتا لیکن بہرحال ابھی شباز شریف صاحب پہ بہت بوجھ ہے شباز شریف صاحب پریشان بھی ہیں اور حیران بھی ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشہ من پہ بجلیاں دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے تو ان کے ساتھ تو بسیکلی یہ ہاتھ ہوا ہے اچھا اور ایک تو یہ والا ذریعہ تھا جو مجھے آپ سے بات آپ سے ضرور کرنی تھی دوسرا ایک اور ذرائے وہ والے ذرائے ہوتے ہیں جو اسلامبہ سے زیادہ دور نہیں ہیں ان سے بات جب میں کر رہی تھی آج تو ان کو میں نے یہ بات کہی میں نے کہا دیکھیں جی حالات آپ کو لگتا ہے کہ ملکیں صحیح ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو میں نے کہا کہ کوششیں تو آپ لوگ کی طرح سے بھی ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی لیکن ایسے ملک نہیں چلتے میں آپ کو کوٹ ان کوٹ یہ بات کری انہوں نے کہا ایسے ملک نہیں چلا کرتے پھر اچھا یہ گفتگو مازد کے ساتھ ٹیلی فون پر نہیں ہوئی ہے یہ کہیں پہ ملقات ہوئی تھی پھر انہوں نے کہا میں نے کہا تو آگے کیا ہوگا انہوں نے کہا فیصلہ عوام پر ہے تو آج میں بالخصوص عوام سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہی ہوں یا ان تک صرف پیغام رسانی کر رہی ہوں کہ عوام جو ہے وہ اگر یہ سمجھتی ہے جو بھی جتنے بھی میں کوئی کسی کو کسی کے لیے کنونس نہیں کر رہی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اس کے فیوچر کے لیے عمران خان صاحب کی واپسی ضروری ہے تو اپنے اپنے قوس پر آپ نے ڈٹے رہنا ہے خان صاحب سے بھی مجھے یہ کہنا ہے کہ عوام کو بار بار نکال 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 کے ان کو تھکائے نہیں ان کو جو ہے وہ ایک ایجنڈا دیں مکمل ان کو ایجنڈا دیں اور جو ہے میں سمجھتی شاید ویڈیو سٹاپ ہو گئی تو ان کو ایجنڈا دیں کہ انہوں آپ نے اگلے کی آپ کی جو بھی آپ کی آگے کی حکمت عملی ہے اس کو اپنے لوگوں سے عوام سے شیئر کریں ایک احتجاج کے لیے نکالتے ہیں دوسرے احتجاج کے لیے نکالتے ہیں کبھی ایدھر نکالتے ہیں تو عوام اس سے تھک جائے گی اول دو کہ اس سب جو پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں پی ٹی آئی کو جو چانے والے جو اس کے فالورز ہیں وہ مکمل طور پر چارجڈ ہیں لیکن ان کو چارج رکھنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا خان صاحب کے لیے اور ضروری ہے کہ خان صاحب اس چیلنج کو ویسے سارے چیلنجز میں ایکسپ کرتے ہیں تو اس چیلنج کو بھی ایکسپ کریں کیونکہ مجھے جو بات کی گئی اور مجھے بقیدہ بلا کر یہ بات کی گئی اور مجھ سے ویسی آف در ریکرڈ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کسی کی مرضی نہیں چلے گی اور کوئی اپنی مرضی چلانے کی اگر کوشش بھی کر رہا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی کیونکہ اس طرح تمام کی طور پر چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے اور عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ اسی طرح اگر کیا جس طرح سے سترہ جولائی کو کیا تھا تو کوئی طاقت عوام کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں بلکہ میں کسی کا نام نہیں لیتی دل چاہ رہا تھا نام لو لیکن نہیں نام لیتی انہوں نے مجھے وہ پی ٹی آئی کے بڑے اگیز تھے اور انہوں نے آزاد پہ ایسیت پہ انتخابات یعنی اپنا الیکشن کانٹیس کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں اپنے گاؤں میں اس دفعہ جب گیا تو مجھے کہا گیا کہ جی اب آنا گاؤں کی بات بتا رہی ہوں اور بڑا پسواندہ سا گاؤں ہیں ان کا ان کو کہا گیا کہ جی اب اگر آنا تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر آنا کہلیں گے میں حیران رہ گیا اور انہوں نے کہا کہ مہم ران خان کا بڑا نقاط تھا لیکن مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ہم یہ بات کرتے تھے کہ یہ برگر پارٹی ہے الیٹ کلاس کی پارٹی ہے یہ صرف وہی تک شہری پارٹی ہے جس کو ہم اربن کہتے ہیں اربن پارٹی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے جو عمران خان کا میسج تھا جو عمران خان کا نیریٹف تھا وہ گاؤں گاؤں پہنچ گئے تو ہم سب سے لڑ سکتے ہیں ہم اپنے جو پولٹیکل رائیولز ہیں ان سے ہم لڑ سکتے ہیں اداروں پہ بھی ہم کچھ مرزی کر سکتے ہیں حکومتوں سے لڑ سکتے ہیں لیکن ہم اپنی عوام سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کا ہمیں ووٹ لینا ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ یہ بات ان کی بتا رہی ہوں کہ بلاخر میں اپنے حلقے کی عوام کے آگے میں نے سر جھکایا اور اب آگے وہ کیا کریں گے یہ اگر سارا بتا دوں گی تو شاید آپ نام ہی ان کا سمجھ جائیں گے تو بہرحال یہ نہیں ہے آخر میں صرف ایک میسید خان صاحب کے لیے خان صاحب آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ کور کمانڈر لیفٹرین جنرل صرف رازہ شہید کے گھر گئے وہاں جا کے ان کی فیملی کے ساتھ تازیت کی ان کے دکھ میں شریک ہوئے لیکن پہلے بھی ایک ریکویسٹ کی تھی دوبارہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خان صاحب بلوچستان ضرور جائیے بلوچستان کی عوام آپ کی راہ تک رہی ہے آپ جب الیکشن کے ووٹ لینے کے لیے ایک دن میں پانچ ماہ جلسے کر سکتے ہیں تو پھر آپ بلوچستان بھی جا سکتے ہیں ایسے وقت میں میں ہمیشہ سے میرا اپنا پرسنل ایک بیلیف ہے آپ کسی کے ساتھ خوشی میں نہ کھڑے ہو لیکن کسی غم میں اس کے ساتھ اس کی تکلیف میں اس کے دکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہو یہی آپ کی فتح ہے یہی آپ کی جیت ہے اور یہی چیز آپ کو عمر کرتی ہے نادی مرزا کو اجازت دیجئے آفیس کے لیے لے ٹھو رہی ہوں اللہ حافظ